ایراثمیٹک آپریشنز پرفارم کرتے ہوئے باز اوقات ہمارے سامنے الگیبرک فارمولے آتے ہیں جس طرح اس طرح کے ہمارے پاس فارمولے آ جاتے ہیں یا اگر ہم کسی قوارڈریٹک ایکویڈن کی بات کرے تو یا انڈر روٹ کی بات کرے یا کسی پاور کی بات کرے ایک سکیوئر پلس ٹو ایکس پلس تری تو ان کو اسی لینگویج میں لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم ان کو ایک ہی لائن میں ایمبیٹ کریں گے اگر میں اس کی بات کروں تو ٹو اوور تری اور سیمی کولن اگر یہ دو ویریبلز ہیں اور اگر میں اس کی بات کروں تو اس کو ہم لکھیں گے ایکس ملٹیپلائے بے ایکس پلس ٹو ملٹیپلائے بے ایکس پلس تری اور پھر آخر میں سیمی کولن تو ہم جتنے بھی ہمارے پس فارمولے جو بنتے ہیں ان کو ہم اس طرح سولف کریں گے اور پریسیڈنس آف آپریٹرز بھی اس میں ہم ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہو تو جو سب سے پہلے سولف ہوگی وہ ہوگی بریکٹس پھر اس کے بعد ہم سولف کریں گے ڈیویزن کو اور پھر اس کے بعد ملٹیپلیکیشن اور پیچ میں اس کے ریمائنڈر آ جاتا ہے اور پھر بعد میں پلس یا مائنس ہے لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک خاص دو ویلیوز کو جو ایڈ ہو رہے ہیں ان کو ہم پہلے سولف کرنا چاہتے ہیں جیسے 2 پلس 3 اور پھر یہ ملٹیپلائی اور آئے 4 سے لیکن آپ چاہتے ہیں یہ پلس کا کام پہلے ہو تو آپ اس کو اس کے بریکٹس میں لکھیں گے تو اس اگزامپل کو دیکھتے ہیں ان میں سے کسی ایک اگزامپل کو میں نے دو انٹیجر لیے انٹیجر 1 اور انٹیجر 2 یا میں ان کو نام لیتا ہوں نمبر 1 نمبر 2 اب ہم کیا کرتے ہیں ان کو کوئی ویلیوز بھی اسائنگ کرتے ہیں نمبر 1 is equal to 30 نمبر 2 is equal to 40 اب فرس کریں ہمارے پاس وہ یہ میں اس طرح بھی پہ سکتا ہوں انٹ result equals نمبر 1 ملٹی لائے نمبر 2 اور plus نمبر اس طرح لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ plus اور minus کا کام ہو اس میں تو آپ ان کو اس طرح کر سکتے ہیں اور اے تو اس میں کیا ہوگا یہ بریکٹس والے پہلے solve ہو جائیں گے printf ہم کر سکتے ہیں ان ویلیوز کو percentage d کے ساتھ اور result اس میں پورا تو اگر میں اس کو چلا کر دیکھوں تو ہمارے پاس یہ اس کا answer ہے تو اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کسی بھی formula اگر آپ کے پاس formula ہے first کریں formula جو ابھی ہم نے لکھا x² plus 2 x plus 3 formula کون دیکھتے ہیں ویجر x اور x کی کوئی value دیتے ہیں اس line میں x equal 2 اور اگر میں اس x کو پرکیس ان دو lineوں کو ایک میں لکھتے ہیں x is equal to 2 اور is equal to x multiply by x plus 2 multiply by x plus 3 2 آپ اس طرح کسی بھی formula کو لکھ سکتے ہیں اور اس میں ہم x کو print کرتے ہیں اچھا مجھے error سمجھ میں آ گیا میں integer دو دفعہ لکھ رہے ہیں تو میں اس کو ایک دفعہ لکھتا ہوں کیونکہ یہاں پر integer define ہے تو آپ نیچے پہ اسی integer کو دوبارہ define نہیں کر سکتے تو یہ اس نے ہمیں answer کیا 11 تو مجھے کافی time لگا اس کی console کو دننے میں میں خیر اس قوم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی error to message print ہوتے ہیں وہ اس طرح ہم کسی بھی فارمولے کو سی لگوز میں ایک ہی لائن میں لکھ کر اس کو چیک کرتے ہیں کہ فارمولے میں کیا ہمارے پاس انسر آرہ ہے اس کو لکھ نہیں ایک طریقہ یہ ہے تو امید آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی میری آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں شکریہ